موسیقی اربوں کی منی لانڈرنگ کا مقدمہ آصف زرداری اور فریال تارپور کی کراچی بینکنگ کورٹ میں ایک اور پیشی زمانت میں تئیس جنوی تک توصیح ہو گئی عبدالغنی مجید حسین لوائی سمیت دیگر ملزمان کی بھی عدالت میں حاضری ایف آئی اے کو حتمی چالان جمع کرانے کا حکم دیا جائے ملزمان کے وکیل کی استعدا سپریم کورٹ کی اجازت کے بغیر مزید کاروائی نہیں کر سکتے عدالت کا جواب کراچی بینکنگ کورٹ کے کمرہ عدالت میں دھکم پیل ایف آئی اے کو تحفظات عدالت کے باہر رینجرز تائینات کرنے کا مطالبہ کر دیا دھکم پیل کی صورتحال میں کیسے اپنا دفاع کریں دھکم پیل اور رش کے باعث سیکیورٹی کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں ایف آئی اے پروسیکیوٹر بختیار احمد چنہ کی استعدا سپریم کورٹ میں جالی بینک کے ایکاؤنٹس کیس کی سمات یہ کیا طریقہ کار ہے کہ ہر بڑے آدمی کے لیے وکلا کی ٹیم آ جائے آپ کہنا چاہتے ہیں ملک ریاض اماندار ترین آدمی ہے نیب اس مواد کی تحقیقات کر لے گا کیس بنتا ہوا تو فائل کر دے گا چیف جسٹس کے ریمارکس ای سی ایل کا معاملہ کابینہ میں رکھا گیا ایٹارنی جنرل کا بیان سپریم کورٹ ڈیمز کے خلاف پروپوگنڈا کیس کی آدھ سمات کرے گی اورنج لائن اسلام آباد کے ہسپتالوں اٹھاروی ترمین کے مطالق کیسز کاؤز لسٹ میں شامل گلکت بلتستان بنیادی حقوق اور بحریہ ٹاؤن کیس کی بھی سمات ہوگی الازیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا کے خلاف درخواست اسلامباد ہائی کورٹ میں سمات آج ہوگی جسٹس اتر مینرلہ کی سربراہی میں دو رکنی بینچ کیس سنے گا دوہزار بیس کپتان کے لیے خطرناک سال ہوگا منظور وسان نے ایک اور خواب دیکھ لیا کہتے ہیں دوہزار انیس سیاست اور معیشت کے لیے اہم رہے گا جیلے پیپلز پارٹی کے لیے نئی بات نہیں پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں دھن کے ڈیرے لاہور مانگا منڈی پتوکی لودھرہ اور بہاولپور سمیت مختف علاقوں میں شدید دھن لاہورتا شہپورا پنڈی بھٹیاں فیصل آباد اور گوجرہ موٹرو ویس شدید دھن کے باعث بند کر دی گئیں حد نگاہ انتہائی کم ہونے سے شہراہوں پر گاڑیوں کو فوگ لائٹس استعمال کرنے کی ہدایت ملک میں سخت سردی کی لہر میدانی علاقوں میں برستے بادل تھم گئے بالائی علاقوں میں برفباری پہاڑوں نے سفید چادریں اوڑھ لیں برف کے باعث گلیات کی کئی رابطہ سڑکے بند ادھر دھنڈی ہواوں نے پھر کراچی کا رخ کر لیا درجہ حرارت مزید کم ہو گیا بنبانی چلے کی نا سردی کا بہانہ بچوں کی موجے خاتم پڑھائی شروع پنجاب اور خیمر پختون خواہ میں نجھی اور سرکاری سکولز میں تدریسی عمل شروع ہو گیا محکمہ تعلیم کی جانب سے بائیس دسمبر سے پانچ جنوی تک موسم سرمہ کی تاتیلات کا اعلان کیا گیا تھا درہ آدم خیل سے کوئلہ کمپنی کے تیرہ کانکن اغوا گیارہ کا تعلق شانگلہ سے ہے دو کانکن بچ نکلنے میں کامیاب چھ سال قبل بھی شانگلہ کے اٹھارہ کانکن اغوا ہوئے آج تک سراغ نہ مل سکا وزیر اعلیٰ خیبر پختون خواہ کا نوٹس متعلقہ اداروں کو مغویوں کی بازعابی یقینی بنانے کی ہدایت کراچی میں گلچن اقوال کے قریب مبینہ پولیس مقابلہ چار ملزمان گرفتار دو موٹر سائیکل اور اسلحہ بھی برامد ملزمان کا موٹر سائیکل پر پولیس کی نمبر پلیٹ لگا کر وارداتوں کا انکشاف قائدہ بعد شیرپاو کالونی میں بھی پولیس کا کریک ڈاؤن بارہ منشات فروش پکڑے گئے امریکہ کو مطلوب یمنی شدت پسند جمال البداوی یمن میں ڈرون حملے میں مارا گیا جمال البداوی صوبہ معارب میں ایک مکان پر حملے میں ہلاک ہوا جمال پر امریکی نیول جہاز کول پر حملے کا الزام تھا امریکہ کا شام سے متعلق یوٹن قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن کہتے ہیں شام سے امریکی فوجیوں کا انخلاص شرائط کے پورا ہونے پر ہے چاہتے ہیں نام نہات دولت اسلامیہ کی باقیات کو بھی شکرد دی جائے اور ترکی شمالی شام میں کردوں کی حفاظت کی یقین دہانی کرائے تاریخ میں پہلی بار ملائشیا کے بادشاہ تخت و تاج سے دست بردار سلطان محمد نے اعلان دو ماہ کی تاتیلات سے واپسی پر کیا اور ان چار سالہ سلطان محمد نے دو سال قبل روسی ملکہ حسن سے شادی کی تھی سروں سے چھے چھار کھانے بھی ہوں مزیدار مزاج ہو جاتا ہے خوشگوار کراچی میں سجا فرنچ بازار جہاں روایات اور ثقافت کے رنگ بکھر گئے فرانسیسی مرکز ثقافت میں دیدہ زیب ملبوسات آرائشی ایشیا جنید و قدیم زیورات اور دلفریب فنپارے خواتین کی توجہ کا مرکز رہے اور سپین میں جادوی بادساہوں کا رنگا رنگ تہوار بچے شہر کے میئر کو خط لکھ کر خواہشوں کا اظہار کرتے ہیں اسے سیڈی کاؤنسل پورا کرتی ہے اسے خواہشوں کی تکمیل کا تہوار بھی کہا جاتا ہے بولچن کے آغاز میں بات کریں گے سپریم کورٹ میں جاری اہم مقدمات کی سماد کی سپریم کورٹ میں جالی بینک اکاؤنٹس کیس کی سماد ہوئی بحریہ چاؤن کے وکیل خواجہ تارک رحیم عدالت میں پیش ہوئے یہ کیا طریقہ کار ہے ہر بڑے آدمی کے لیے وقلہ کی ٹیم آ جائے چیف جسٹس ساکب نصار کے ریمارکس کہا آپ کہنا چاہتے ہیں ملک ریاض اماندار ترین آدمی ہے آپ لوگ ملک ریاض کے سہر میں مبتلا ہیں ملک ریاض کے خلاف اتنا مواد ہے گرفتار کیوں نہیں کیا بات کریں گے جان شیر موجود ہے جان شیر بتائے گا چیف جسٹس کے جانب سے مزید کیا ریمارکس سامنے آئے جی بلکل جالی بینک اکاؤنٹس کیس کی سماد جاری ہے جس میں بحریہ ٹاؤن کے وکیل خواجہ تارک رہیم وہ عدالت میں پیش ہوئے ہیں اس کے علاوہ اومنی گروپ کے وکیل جو ہیں وہ بھی پیش ہوئے ہیں تارک رہیم کا کہنا تھا کہ جی آئی ٹی رپورٹ کے پیرا گراف دو سو پچتر میں فاروق ایچ نائک کے بیٹے کا بھی ذکر ہے اور ان کے الزام لگایا گیا کہ کراچی میں فاروق نائک کے بیٹے نے دو گھر اپنی اہلیا کے نام خریدے ہیں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ نائب کی جانب سے فاروق نائک اور سندھ حکومت کے گھٹ جوڑ کی تحقیقات کر رہا ہے اور وکلا کے خلاف تحقیقات پر اعتراض ہے جسیس اجاز الہیسن کا کہنا تھا کہ تحقیقات میں علم ہو جائے گا کہ گھٹ جوڑ ہے یا نہیں اس کے علاوہ چیف جسیس نے ریمارک دیتے ہوئے کہا کہ آپ سب لوگ جو ہیں وہ ملک ریاض کے سہر میں مبتلا ہیں اور ملک ریاض کا معاملہ پہلے ہی عمل درامت بینچ دیکھ رہا ہے جسیس کے خلاف اتنا مواد ہے تو ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا گیا یہ کیا طریقہ کار ہے ہر بڑے آدمی کے لیے وکلا کی ٹیم جو ہے وہ آ جاتی ہے چیف جسیس کا کہنا تھا کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ملک ریاض جو ہے وہ پورے ملک کے اماندار ترین آدمی ہے اور نائب اس مواد کی تحقیقات کر لے گا کیس بنتا ہوا تو اس کو فائل کر دیا جائے گا اس کے علاوہ چیف جسیس کا یہ بھی کہنا تھا کہ معاملہ کابینہ کو دوبارہ اسی لیے بھیجوایا تھا کہ جو نام ای سی ایل میں ڈالے گئے تھے ان کے اوپر جو ہے وہ ایک دفعہ پھر غور کیا جائے اٹورنی جنرل کا کہنا تھا کہ کابینہ میں ہم نے ای سی ایل کا معاملہ جو ہے وہ رکھا گیا ہے اور کابینہ دس جنوری کی میٹنگ میں ای سی ایل سے متعلق جو ہے وہ فیصلہ کرے گی ابھی اس کے اوپر مزید جو ہے وہ وکلا کی جانب سے دلائل جیے جا رہے ہیں اور کیس کی سمات جو ہے وہ بھی جاری ہے جی اس پر کیس کی سمات اس وقت جاری ہے جان شیر ہمیں اس حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے اومنی گروپ کے کنیکشن سیاستدانوں سے مل رہے ہیں سپریم کورڈ میں جالی بینک اکاؤنٹ کیس کی سمات ہوئی ہے جان شیر نے ہمیں اس حوالے سے اپ ڈیٹ کیا بحریہ ٹاؤن کے وکیل خاجہ تارک رحیم عدالت میں پیش ہوئے تو چیف جسٹس کے جانب سے ظہار برہمی کیا گیا کہ یہ کیا طریقہ کار ہے کہ بڑے آدمیوں کی وقلہ ٹیم آ جاتی ہے جان شیر آپ کا شکریہ